بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آپ کا بیزمان شکیل حیدر آپ کے بیزمان میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موز فریک شننل بھکر نیٹویک آج چار اگست ہے اور ملک بھر کے اندر آج جوم شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے جتنے بھی پولیس کے شہداء ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے ان کی قربانیوں کے اوپر انہوں نے جو اہلیان پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے ان کی زندگیوں کی حفاظت کرتے ہوئے ان کے مال کی حفاظت کرتے ہوئے ان کے جان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کے نظرانے پیش کیے تھے آج کے دن پورے ملک بھر کے اندر ان کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے ان کی قربانیوں کو اور بھکر کے اندر بھی اسی حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا بھکر میں چار ایسے شہدائی پولیس ہیں جنہوں نے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے دوران اپنی زندگیوں کے نظرانے پیش کیے تھے ان کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑا سی ڈیٹیل بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو ہمارے پولیس افسران تھے انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگیوں کا نظرانہ پیش کیا تھا اور کس طرح سے جو ہمارے دیگر پولیس افسران ہیں بھکر کے اندر جو خدمات سر ان انجام دے رہے ہیں وہ کس طرح سے ان کو نہ صرف اپنے لیے ایک روشن مثال سمجھتے ہیں بلکہ ان کا بھی جذبہ یہ ہے کہ اگر کبھی بھی انہیں اس حوالے سے شہریوں کے حقوقت حفظ کرنے کے حوالے سے قربانی پیش کرنی پڑی بڑی سے بڑی بھی تو وہ اس سے دریک نہیں کریں گے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے کہ ہمارا پاک پروردگار جتنے بھی شہدائی پولیس ہیں ان سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے اور ان کے جو بچے ہیں ان ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے اگر آپ بھی ہمارے سب کے ساتھ اس دعا کے اندر شامل ہونا ہے چاہدہ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا اور پولیس کے حوالے سے شہدہ کے حوالے سے اگر آپ بھی کچھ کہنا چاہیں کوئی ایک جملہ لکھنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں وہ بھی لکھ دیجئے گا اب میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل دے دیتا ہوں کہ بھکر پولیس کے جو شہدہ ہیں وہ کون کون سے ہیں اور کس طرح سے شہد ہوئ دے کب انہوں نے پولیس فورس کو جوائن کیا تھا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کونسٹیبل گل محمد شہید کے بارے میں جنہوں نے انیس سو نوے میں بھکر پولیس کو جوائن کیا تھا اور دورانے ڈیوٹی آپ پولیس چوکی بحل پر موجود تھے اور ایک ملزم مقدمہ نمبر 343 بٹا 03 تھانا صدر بھکر جو پولیس چوکی بحل آپ کی حراست میں تھا پولیس چوکی کا جو دوسرا عملہ تھا وہ جب پیٹرولنگ پر روانہ ہوا تو تقریباً ایک بچ کے تیس منٹ پر صبح ملزم نے یعنی کہ رات کے ایک بچ کے تیس منٹ پر جو ملزم تھا جو قید میں تھا اس نے جو کونسٹیبل گل محمد شہید ہیں ان کے سر میں اینٹ مار کر بھاگنے کی کوشش کرنے کے دوران ان کے سر میں اینٹ ماری تھی جس کی نتیجے کے اندر جو گل محمد صاحب تھے وہ شہید ہو گئے تھے اس کے بعد جو دوسرے شہید ہیں ہماری پولیس کے ان کا نام کونسٹیبل غلام یاسین شہید ہے اور جو غلام یاسین شہید ہیں انہوں نے نائنٹین ایٹی سیون کے ان اندر پولیس فورس کو جوائن کیا تھا اور دورانے ڈیوٹی آپ شہر پسندوں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے رتبے کے اوپر فائز ہوئے تھے اور ان کی تاریخ کے شہادت جو ہے وہ نائنٹین نائنٹی ایٹ ہے جو کونسٹیبل گل محمد تھے ان کی شہادت کی تاریخ دوہزار تین تھی اسی طرح جو تیسرے شہید ہیں ہماری بھکر پولیس کے ان کا نام ہے کونسٹیبل محمد شکیل ناصر شہید جنہوں نے دو دوہزار نو کے اندر محکمہ پولیس کو جوائن کیا تھا بطور کونسٹیبل یہ بھرتی ہوئے تھے شکیل بھائی اور انہوں نے ان کی شہادت کی وجہ بنی تھی کہ دورانے ڈیوٹی آپ شہر پسندوں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہوئے تھے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہو شہادت کے روپر فائز ہوئے اور ان کی شہادت کی جو ڈیٹ ہے وہ دوہزار سولہ ہے اس کے بعد جو آخری شہید ہیں بھکر پولیس کے ان کا نام ہے سب انسپیکٹر محمد حیات خان شہید جنہوں نے د دوہزار چار کے اندر پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیا اور بہت اور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر پنجاب پولیس کے اندر پنجاب پولیس جوائن کی تھی انہوں نے اور دورانے ڈیوٹی آپ بھی شہر پسندوں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دوہزار بائیس کے اندر لاسٹ یئر یہ شہید ہوئے تھے اور پورے بھکر کے جو لوگ ہیں ان کی شہادت کے اوپر وہ غمززہ بھی تھے اور انہوں نے اس حوالے سے دعوی کی تھی کہ ان کے جو قاتل ہیں وہ جلد 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 کیفرے کردار تک پہنچے اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کیفرے کردار تک بھی پہنچے تو یہ وہ شہدہ ہیں کہ جنہوں نے اہلیان بھکر کے حقوقت آفوز یقینی بنانے کے لئے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے تھے اور آج وقت ہے کہ ہم اپنے ان شہدہ کو ایجاد کریں اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس ایجاد کے اندر شامل لوگ اگر آپ بھی ان کو خراجی عقیدت پیش کریں تو ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کی ج گا تاکہ پورا پاکستان پوری دنیا دیکھے کہ بھکر کے جو چار ہیروز ہیں جنہوں نے اہلیان بھکر کے حفاظت کرتے ہیں اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے تھے ان کو اہلیان بھکر نے آج تک فرموشنی کیا بلکہ وہ آج بھی اہلیان بھکر کے دلوں کے اندر بستے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے آج چار اگز دوہزار تئیس کو پورے پاکستان میں یوم شہدہ پولیس منایا جا رہا ہے اسی سلسلے میں بھکر پولیس بھی یوم شہدہ پولیس منا رہی ہے ہمارے جو شہدہ ہیں آج ہم نے ان کی فیملیز کو انوائیٹ کیا ہمارے جو غازی تھے وہ ہمارے ساتھ تھے اور جو ہمارے پولیس اہلکار تھے وہ بھی ہمارے ساتھ اس تقریب کو منانے کے لئے پولیس لائن میں موجود تھے اس سلسلے میں ہم نے یادگار شہدہ میں ایک تقریب کی اور وہاں پر فاتح خانی کی گئی اسی طریقے سے جو ڈسٹرک پولیس لائنز ہے وہاں پر بھی قرآن خانی کی گئی انہی شہدہ کے اس حالے ثواب کے لئے آج میرے میسج ہے بھکر پولیس کے لئے اور بھکر کی عوام کے لئے وہ یہ ہے کہ یہ جو شہدہ ہیں کہ اسی پولیس کا حصہ تھے اسی سوسائیٹی کا حصہ تھے اور انہوں نے جو پولیس فورس کو جوائن کیا تو اس دن انہوں نے یہ اہد کیا کہ جو بھی ایسے اناثر ہیں جو کہ اس معاشرے میں تقریبی کاروائیاں کرتے ہیں پاکستان کے خلاف ساج سے کرتے ہیں ان کے خلاف یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طور پر کھڑے ہوں گے اور اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے شہدت کے ایک عظیم مرتبے پر فائز ہوں گے انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری سے بڑھ کے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے اس مقام پر فائز ہوئے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مج حرید میں فرماتا ہے کہ اے لوگوں تمہیں اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنے رائے حق میں اپنی جانیں قربان کی ہیں وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں اس چیز کا ادراک نہیں ہے یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارا ملک پاکستان امن و آتشی کا ایک کہوارہ ہے اور یہ پر امن طریقے سے ہمارے جو بچے ہیں ہمارے بچے رات کو امن کی نیند سوتے ہیں تو میرا ان سب کو سلام ہے اور بکر کی عوام کی طرف سے بھی اہلیان بھکر کی طرف سے اہلیان پنجاب کی طرف سے اہ کی رشداروں کو اپنے غازیوں کو سلام پیش کرتا ہوں یہ جو ہمارے پنجاب پولیس کے شہدہ ہیں ان کے لئے ایک سپیشل پیکج اناؤنس ہوا ہوا ہے کانسٹیبل سے لے کر سینئر موس پولیس آفیسر کے لئے حکومت پنجاب نے سپیشل پیکج دیا ہوا ہے جس میں شہدہ کو فیسلیٹیز پروائیڈ کی جاتی ہیں ان کو ایک گھر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کی فیملی میں سے جس کا تعلیم مکمل ہوتی ہے اس کو ایک جاب دی جاتی ہے ان کے بچوں کی تعلیم فری ہے ان کے صحت ف اس پر ہماری جو ویل فیر برانچ ہے وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہیں ان کو جو بھی مشکلات پیش آتی ہیں وہ ہم ان کی پیدر پین کے مسائل ہر کرتے رہتے ہیں اس میں دو ہزار سترہ کے بعد گورنمنٹ و پنجاب نے بڑا ہی بہترین ایک پیکج اناؤنس کیا ہوئے جو کہ شہدہ ویل فیر پیکج کے نام سے جانا جاتا ہے اسی طرح جو ہمارے غازیز ہیں ان کا ویل فیر پیکج سیپرٹ ہے اور ہم اپنے یہ تمام جو وسائل ہیں ویل فیر کے ویل فیر پوجیکٹ سے تو ان کی مدد کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً اور مکمل ہم ان کی فیملیز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں